جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرٹ سیڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے سیڈنٹس ہم نے لازٹ ٹائم ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن فاسٹیر کا چپٹر نمبر نائنٹ ڈسکنز کیا تھا آج ہم نے چپٹر نمبر ٹین کے اندر جو ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کے اندر ہم نے شگستی کے بارے میں پڑھنا ہے یعنی کہ فریکچر کے بارے میں اب ڈیرٹ سیڈنٹس فریکچر ہے کیا ڈیرٹ سیڈنٹس ہڈی کا مکمل طور پر ٹوٹ جانا یا ہڈی کے اندر درار کا پڑھ جانا فریکچر کہلاتا ہے اب اس کی دو اقسامیں ایک ہے بلواستہ اور ایک ہے بلاواستہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بلاواستہ شگستی کے بارے میں بلاواستہ جسے ڈائریکٹ فریکچر بھی کہتے ہیں اب ڈائریکٹ فریکچر جو ہے اس کے اندر ہڈی جو ہوتی ہے جس جگہ چوڑ پہنچتی ہے اسی جگہ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے مطلب کہ بلاواستہ یا ڈائریکٹ فریکچر کے اندر جو ہے جس جگہ جس اس کو چوڑ پہنچتی ہے اسی جگہ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس قسم کے فریکچر کو بلاواستہ یا ڈائریکٹ فریکچر کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے جی انڈائریکٹ یا بلواستہ فریکچر اس میں کیا ہوتا ہے اس فریکچر کے اندر جو ہے جس جگہ جس اس کو چوڑ پونٹی ہے اس جگہ سے ہڈی نہیں ٹوٹی بلکہ کسی اور جگہ سے دباؤ پڑنے سے کسی اور جگہ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس قسم کے فریکچر کو بلواستہ یا انڈیریکٹ فریکچر کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اقسام پڑھتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹنے کی کون کون سی اقسام ہے تو سب سے پہلے جی ہے سادہ شکستگی یا سیمپل فریکچر بھی کہتے ہیں اب سادہ شکستگی یا سیمپل فریکچر کے اندر جو ہے ہڈی ٹوٹی ہے اور ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے اس کو مکمل طوع پہ نقصان نہیں پہنچتا نہ ہی گوشت کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے اور نہ ہی کسی آزا کو ڈیمیج کرتی ہے بلکہ ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے اس قسم کی فریکچر کو جو ہے کہتے ہیں سیمپل فریکچر یا سادہ شکستگی اب دوسری نمبر پہ جو ہے وہ ہے مرکب شکستگی یا کمپاؤنڈ فریکچر اب کمپاؤنڈ فریکچر میں کیا ہے کہ ہڈی جو ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے دو جگہ سے ٹوٹی ہے اور ٹوٹنے کے بعد جو ہے ہڈی جو ہوتی ہے اس کے نکیلے جو حصے ہوتے ہیں وہ گوشت کو پھاڑ کے بعض زفہ باہر بھی نکل آتے ہیں اس قسم کے جو فریکچر ہے اس کو مرکب شکستگی کہتے ہیں یا کمپاؤنڈ فریکچر کہتے ہیں میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کے فریکچر کے اندر جو ہے ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے کے بعد اس کے جو نکیلے دنداند ہوتے ہیں نکیلہ حصہ ہوتا ہے وہ گوشت کو پھاڑ کے بعض زفہ باہر نکل آتا ہے اور اس قسم کی شکستگی میں ہڈی ایک سے زیادہ مکمہ سے ٹوٹ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب شکستگی یا کمپاؤنڈ فریکچر دیر سوڈینٹ تیسے نمبر پہ ہے پیچیدہ شکستگی اب دیر سوڈینٹ پیچیدہ شکستگی یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپلیکیٹڈ فریکچر اس قسم کے فریکچر میں جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے کے بعد آزا کو بھی نقصان پہنچاتی ہے مطلب کہنے کا جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے کے بعد نازک آزا کے اندر دھنس جاتی ہے مثال کے طور پہ پسلیوں کا ٹوٹنا اور پسلیوں کا ٹوٹنے کے بعد پھیپڑے دل یا کسی اور آزا کے اندر دھنس جانا یا سر کی کھوپڑی کی ہڈی کا ٹوٹنا اور دماغ کے اندر دھنس جانا اس قسم کے فریکچر کو بولتے ہیں پچیدہ شکستگی یا کمپلیکیٹڈ فریکچر اب اس کے بعد ہی دیر سٹرینٹس نیسٹ ہے جو ہے وہ ہے چکنا چور شکستگی یا کرسٹ فریکچر کہتے ہیں اس قسم کی فریکچر میں ہڈی جو ہوتی ہے وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوڑ جاتی ہے مکمل طور پر چکنا چور ہو جاتی ہے اور اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ یا تو رارز لگا جاتے ہیں یا پھر پلیٹس رکھی جاتی ہیں اس طرح وہ جوڑا جاتا ہے ادروائز وہ جو ہڈی ہے دوبارہ نہیں جڑ سکتی اور یہ ان وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے جب بہت بڑا حاصل ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز زوردار طریقے سے آکے لگتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہڈی جو ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں چکنا چور فریکچر یا چکنا چور شکستگی اس کے بعد ڈیر سپنینٹ لاسٹ پہ جو ہے وہ ہے گیلی ٹہنی جیسی چکستگی جہاں ہم اس کو بولتے ہیں گرین وڈس فریکچر یا گرین سٹک فریکچر اس قسم کے فریکچر میں ڈیر سپنینٹ ہڈی نہیں ٹوٹی بلکہ ہڈی میں تھوڑا سا خام آ جاتا ہے جیسا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی جو ہوتی ہے وہ کروی ہڈی کی طرح ہوتی ہے اس میں فلیکسیبیلٹی پا جاتی ہے وہ ٹھوڑ شکل میں نہیں ہوتی لہٰذا جب چھوٹے بچوں کی ہڈی ٹوٹی ہے تو وہ ٹوٹ کے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا خام آ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں گیلی ٹہنی جیسی چکستگی یا گرین سٹک فریکچر اب دیر سپنینٹ اس کی ہڈی ٹوٹنے کی علامات کون کون سی ہیں جب ہڈی ٹوٹی ہے تو اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں تو پہلے نمبر پہ جس جگہ ہڈی ٹوٹی ہے اس جگہ پہ شدید قسم کا درد ہوتا ہے ہاتھ لگانے سے شدید قسم کا درد ہوتا ہے جس جگہ ہڈی ٹوٹی ہے اس جگہ کے جو گوشت ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پہ جس جگہ ہڈی ٹوٹی ہے اس جگہ تھوڑی سی سوزش آ جاتی ہے چوتھے نمبر پہ کہ جس جگہ ہڈی ٹوٹی ہے اس کے اوپر بارا جو حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر نیل پڑ جاتے ہیں دیکھنے میں نیل جیسا ہو جاتا ہے چوتھے نمبر پہ دیر سپرینٹ جو ہڈی ٹوٹی ہے وہ جگہ کی جو شیپ ہوتی ہے شکل ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے بعض افعیٰ ہوتا ہے کہ جس جگہ کی ہڈی ٹوٹی ہے وہ آزا لکنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد دیر سپرینٹ جس جگہ ہڈی ٹوٹی ہے اس آزا سے نہ تو وزن اٹھا جا سکتا ہے نہ ہی وہ آزا سہارا لینے کا کام کرتا ہے بلکہ اس جگہ شدید قسم کا تکلیف ہوتی شدید قسم کا پین ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا علاج یا ابداعی طبیعی امداد دیکھنی ہے جس جگہ ہڈی ٹوٹی ہے مریض کو آرام دے جگہ پہ لٹا دیں اس حصے کو زیادہ حرکت نہ دیں اس کے بعد مریض کو گرم دودھ پلائیں کوشش کریں کہ مریض کو حراز پہنچتی رہیں مریض تھنڈا نہ ہو اگر مریض کی سانس رو گئی ہے تو اس کی سانس کو بحال کیا جائے اگر مریض کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد اس کے نوکیلے دندانوں نے گوش پھار کے باہر نکل آئے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے خون کو روکا جائے اگر خون کو نہیں روکیں گے تو زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے مریض کی ڈیتھ بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر مریض کی جو ہڈی ہے ٹوٹنے کے بعد اندر ایک دوسرے کے اندر دھنس گئی ہے عموماً یہ جو ہے یہ اس کے سنوکے جو فریکچر ہوتا ہے عموماً یہ جب کوئی آدمی اوپر بلندی سے نیچے گرتا ہے تو اس وقت یہ فریکچر ہوتا ہے ہڈی ٹوٹنے کے بعد ایک دوسرے کے اندر دھنس جاتی ہے اور جو اگر ٹانگ کی ٹوٹی ہے تو ٹانگ چھوٹی نظر آتی ہے یا وہ اس چھوٹا نظر آتا ہے تو ڈیس پرینس کوشش نہ کریں کہ آپ اس ہڈی کو باہر نکالیں بلکہ کوشش کریں کہ آپ فورم مریض کو ڈاٹر کے پاس لے جائیں ہسپیٹل کے اندر لے جائیں آرام دی حالت میں اس کو لٹا دیں اس کے بعد اس کے عید گرد رش نہ ہونے دیں مریض کو کھلی جگہ پہ لٹائیں ہوا کا بندوبست کریں اس کے بعد مریض کو گرم دودھ پلائیں اور مریض کی جو ہڈی ٹوٹی ہے اس کو سہارہ دیں اس کو سہارہ دے کے اٹھائیں اس کے بعد اگر اس کی ہڈی ٹانگ کی ٹوٹی ہے تو اس کو سہارے کے ساتھ کسی آرام دی جگہ پہ جا کے لٹا دیں ڈیر سڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیسٹ ٹاپک تھرو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ